زلہ عبدہ عدکاری راجش کمار سنگھ نے جنپد میں لو کو لے کر این ایک سی بھون کے سبھاگار میں بیٹھک کی جس کے سمند میں زلہ عبدہ عدکاری راجش کمار سنگھ نے بتایا کہ گرمیوں کے سیزن آنے والے ہیں لو جو کی ایک پرکوپ ہے اس کو لے کر سرکار سمیدن شیل ہے اور پرچار پرسار کر رہی ہے کہ لو سے کیسے بچا جا سکے اس کے علاوہ لو سے بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس کو دیکھتے ہوئے جنپد کے عدکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی گئی ہے انہوں نے کہا جب چالیس ڈگری ٹیمپریچر ہو جاتا ہے تو گرم ہوایں چلتی ہیں جسے لو کہا جاتا ہے جس سے بچاؤ کے لیے تیاری کیا جا رہا ہے اس اوسر پر زلہ عبدہ وششک گوتم گپتہ نے کہا اسے جنپانہ کو بچانے کے لیے ایک سمجھ رکھ سے کاروائی کی جائے اسی کو دشتکت رکھتے ہوئے جیلاتیگاری مولدے کے ندیشان مصار آرصر کی ندیت میں بیٹھک آہود کی گئی ہے اور اس میں ایک بیٹھک پرانک پہلے سے پہلے ایک نیویدن ہوگا کہ سبھی دیپارٹمنٹس اپنا یہاں پچھے لے دیں تو پھر اس کے بعد آگے کی باتشت کرنا تو آسام ہو جائے گا تو میں رکیس کروں گا آرصر تاران کرتے رہنا ہے تاکہ لوگ اسے جانتے رہے ہیں اور ان کو اس کا کیا جا سکتے ایک جو ہمارے آٹومکشاں ہیں یا جو ہمارے اس طرح کی جو ہمارے لیورز ہیں ان کو بھی ہائی رسک ہائی رسک زون میں ہیں تو اس لیے یہ بہت آفشک ہے کہ ان کو بھی ہم لوگ رکھیں کچھ جگہوں پر کوئلنگ سینٹرز بنانے کی بات بھی ہے جیسے کی ہمارے مندیر ہیں جو کاملک بیلڈنگز ہیں جیسے ہمارے یہاں پر رہن بسگیرے ہیں یا جو ہمارے شاڑی گھر ہیں یہاں پر جو بھی پرابیٹ ہیں لیکن ان کی بھی لائچوں کو لیورز کرتے ہوئے جو مال ہیں جو ایسے جگہوں پر ایک کاملک سینٹرز روپ پر اس کو بکسک کیا جائے اس کو لیکھ کر کے آپ بیشان ریتیش کو کوئلنگز ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ ابھی لوگ کا جو انڈیگریٹڈ ٹرافک کانٹرول سسٹم نمشکار میں راجیس کمار سنگ ایڈیم فائننس گورک پر ہوں اور جیسا کہ آپ جان رہے ہیں گرمی کا موسم آنے والا ہے لوگ ایک پرکوپ ہے جو ہمارے گرامیڈ چھتر کو بھی اس طور پر 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 بھاویت کرتی ہے اس کو لیکھ کر کے سرکار سمویدن سیل ہے اس کے لیکھ کر کے پرچات پرسار کر رہی ہے کہ لوگ میں آپ کیا کریں کیا نہ کریں ان کے بچاؤ کے طریقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس سمبند میں کل پورے جنپت کے جو جنپتی ادھیکاری تھے جو تحصیل کے ادھیکاری تھے ان کے ساتھ بیٹھک کی گئی ہے میرا اس ویڈیو کے مادہم سے انرود ہے کہ لوگ ارثہ جب چالیس ڈگری ٹیمپریچر کے جیسے ہمارے سریر کو بھی چھتی ہوتی ہے تو آپ جب بھی ابھی ایسا موسم آئے گا تو اس سے بچاؤ کے لئے آپ اوشکار بھی جلور کریں